پاکستان سٹاک ایکشنج میں تاریخ رکم کاروبار کے دوران پہلی بار ستاون ہزار کی حد عبور کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈکس میں پانس سو پوائنٹس سے زائد اضافہ ہوا پاکستان سٹاک ایکشنج کے ایم ڈی فروخ خان کہتے ہیں سٹاک مارکٹ ریکارڈ ہائی پر ہے نگرہ حکومت کے اقدمہ سے آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہوئے امید ہے جلدی شرح سود میں کمی آ جائے گی جبکہ دوسری جانب ڈالر کی قیمت میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے 49 پیسے کم ہو کر 286 روپے پہ 70 پیسے پر آ گیا مزید جانتے ہیں نمائندہ آج جو سفدر ابباس ہے سفدر اپ ڈیٹ کی جگہ اس خبر کے حوالے سے آج بلکل میں پاکستان سٹاک ایسٹینج میں ایک اور عام سنگیر میں ہی روپوئی ہو گیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈر انڈر اینڈر امم کی تاریخ میں پریبا ستاون ہزار کے بھی انسا کروز کرنے میں کامیاب رہا انورسٹرز کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرح کے خریدارے کا سلسلہ داری ہے ماکیس میں پھر دیکھ رہے ہیں دیکھ رہا ہے اس کی وجہات میں سرح طریق سے بتایا جا رہا ہے کہ آئیم ایس کے پاکستان کی جو وہ ڈیل کامیاب ہو گئی جلدی آئیم ایس کے جانب سے پاکستان کے لیے دوسری ٹانس کے اجزار کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پی آئی بی کے ریٹ آف ایلز کٹ آف ایلز میں کامیاب ہوئی تھی تو اس بات کی جانب کے ریٹ اس کے اندر بھی نمائی کامیاب سامنے آ سکتی ہے تو ان باتوں کو لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انیویسٹرز کے مورال کافی بلند دکھائی جا رہا ہے مارکیس میں شخص کی خریداری کے روزارو انڈرک سے ایک بار پی رہا ہے سارے پانچ سو پانچ سزابی کے بعد ستاون آزار دو سو پر ٹیٹ کرتا بہا دیکھا جا رہا ہے سفدر آپ نے تفصیلی طور پر اپڈیٹ کیا ہے شکریہ سفدر آپ کا